السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ندیم عباس یوٹیوب چینل آج کی ریاکشن ویڈیو میں ہم کچھ انلکی لوگوں کے بارے میں گفتگو کریں گے یعنی ایسے لوگ کہ جب بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا وہ کام الٹ ہو جاتا ہے جیسا وہ کرنا چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا اور آج کی ویڈیو بہت ہی فنی ویڈیو ہے تو آئے دیکھتے ہیں آج کیسے ریاکشن ویڈیو کو السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی قسمت کافی اچھی ہوتی ہے یہ لوگ جو بھی کام کرتے ہیں وہ پرفیکٹلی ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دن خراب چل رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ اگر پانی میں ہارٹ ڈال دیں تو وہ لک بن جاتا ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے چند ایسے ہی انرکی لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر ٹین دوستو آپ سب نے یہ کہاوت سنی ہوگی کہ ہم تو دوبے ہیں سنم تم کو بھی لے دوبیں گے اس ویڈیو میں بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اس میں ایک شخص کی وائف کار کی ڈگی میں سمان رکھ رہی تھی اس کا ہسپن اوپر کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد یہ آگے پڑھا اور گریل کے ساتھ ٹیک لگانے کی کوشش کی انفارشنیٹلی وہ گریل خراب تھی اور اس نے جیسے ہی اس پر وزن ڈالا گریل ٹوٹ گئی اور یہ سیدھا نیچے چلا گیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جاتے جاتے اس نے ہاتھ سے کار کی ڈگی کو پکڑ کر بچنے کی کوشش کی لیکن اس چکر میں وہ ڈگی بند ہو گئی اور اس کی وائف کے سر پر جا لگی یہ خود تو گراہی تھا لیکن اپنی وائف کا بھی بیڑا غرق کر دیا یہ مومنٹ ریالی بہت انلکی تھا نمبر نائن دوستو جب بھی کسی گھر کی دیوار پر کوئی فریم یا گھڑی وغیرہ لگانی ہو تو سب سے پہلے وال میں ہول کر کے کیل لگایا جاتا ہے اس کام کے لیے نورملی ڈرل مشین کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دیوار میں سراخ کیا جا سکے لیکن کہتے ہیں کہ جب انسان کا ٹائم خراب ہو تو مسیبت کہیں سے بھی آ جاتی ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص دیوار پر ڈرل کی مدد سے سراخ کر رہا تھا انفورشنیٹلی یہ جس جگہ پر ہول کر رہا تھا اس جگہ پر پانی کا پائپ تھا جیسے ہی ڈرل پائپ تک پہنچی تو پائپ پھٹ گیا اور پانی پریشر سے لیک ہونا شروع ہو گیا اس بیجارے نے پانی کو ہاتھ سے رکنے کی بہت کوشش کی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی بیل اس سے زیادہ برا اور بھلا کیا ہو سکتا ہے نمبر 8 دوسروں کی چیزیں چورا کر انہیں نقصان پہنچاتے ہیں لیکن کبھی کبار ان کی اپنی بھی شامت آ جاتی ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک چور بلڈنگ سے چوری کر کے بھاگ رہا تھا اس کی قسمت خراب تھی کہ پولیس والوں نے اس سے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا یہاں تک بھی اس کا دن کافی خراب تھا لیکن جب آفیسر نے اسے نیچے اترنے کے لیے کہا تو اس کا کچھا گریل میں پھنس گیا یہ چور وہاں ایسے لٹکا ہوا تھا جیسے کوئی شاہ پر ہو اس نے یہاں سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن بری طرح فیل ہو گیا پولیس آفیسر اس کے پاس آیا اور اسے کھینچ کر نیچے اترنے کی کوشش شروع کر دی مذہب کی بات یہ ہے کہ یہ اتنی بری طرح پھنس گیا تھا کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا آخر پولیس والے نے تنگ آ کر اس کا کچھا پھاڑا تب جا کر یہ نیچے اترا ویل جب بندہ الٹے کام کرے گا تو ایسا تو ہوگا ہی نمبر سیون دوستو اگر آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ جون جولائی کے مہینے میں جب گرمی پڑتی ہے تو دھوپ میں کڑی کارز بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں خاص کر کے فرنٹ سکرین سے جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ ڈیش بورڈ پر موجود ہر چیز کو خراب کر دیتی ہے لیکن کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ انلکی ہوتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص اپنی کار کو دھوپ میں کھڑا کر کے کام پر چلا گیا اتفاق سے اس دن موسم بہت زیادہ گرم تھا اور ٹمپریچر ایکسٹریملی ہوت تھا اوپر سے اس کی گاڑی ایسی ڈائریکشن میں کھڑی تھی کہ دھوپ ڈائریکٹ اس کی وینڈ سکرین پر پڑ رہے تھی یہ گاڑی اتنی زیادہ گرم ہو گئی تھی کہ اس کا پورا ڈیش بورڈ میلٹ ہو گیا فرسٹ گلاس میں تو اسے دیکھر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کار کے اندر آگ لگا دی ہو اس شخص کا دن تو سچ میں بہت خراب تھا نمبر سکس دوستو آج کل ٹیکنالوجی بہت ہی ترقی کر چکی ہے لوگ اپنے گھروں میں عام ٹی وی کے بجائے فور کی الٹرا ایش ٹی ایل سیڈز لگوانا پسند کرتے ہیں تاکہ ہائی کوالٹی پکچرز کا مساء لے سکیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص اپنے بچوں کے لیے فور کی الٹرا ایش ٹی ایل سیڈی خرید کر لیا تھا یہ اس ایل سیڈی کو انبوکس کر رہا تھا اور سب فیملی میمبرز بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے جب اس نے ایل سیڈی کو باہر نکال کر رکھا تو اس کا بیٹا آیا اور اس نے ہتھوڑی سیدھا سکرین پر دیماری انفورشنیٹلی یہ ایل سیڈی ڈیمیج ہو کر خراب ہو گئی سب سے ڈسٹربنگ بات یہ ہے کہ اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد اس بیچارے کو اسے آن کرنے کا بھی موقع نہیں ملا ویل اس سے زیادہ ہارڈ لک اور بھلا کیا ہو سکتا ہے نمبر 5 دوستو موبائل فونز دنیا کی سب سے امپورٹنٹ اور نیسیسری چیزوں میں سے ایک ہیں اب تو انسان فونز کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتا آپ سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کا فون کسی دنگ جگہ پر گر گیا ہوگا اور نکلنے میں کافی مشکل ہوئی ہوگی یہ جو کنسٹرکشن ورکر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا تھا اس نے کام کے دوران اس کا موبائل کانکریٹ کے درمیان گر گیا تھا اس نے بڑی مشکل سے وائر کے ذریعے اپنا موبائل باہر نکلنے کی کوشش کی کئی منٹوں کی کوشش کے بعد جب موبائل باہر آیا تو اس نے موبائل کو اتنی زور سے کھینچا کہ وہ دوبارہ سلپ ہو کر وال کے اندر گر گیا انفورشنیٹلی اس دفعہ یہ فون جہاں گرہ تھا وہاں سے اسے نکالنا impossible تھا اس بجارے کا دن تو سچ میں بہت انلکی تھا نمبر فور دوستو آپ سم نے بچپن میں لیگو بلوک سے ضرور کھیلا ہوگا یہ بلوکس بچوں کی کریٹیوٹی کو انکریز کرتے ہیں کیونکہ اس سے وہ ہر روز نئی نئی چیزیں بنا سکتے ہیں ایون ان بلوک سے آرٹسٹ بھی نئی نئے کریشنز کرتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک آرٹسٹ نے لیگو بلوکس کی مدد سے ایک یوج بائک بنایا تھا اور اس کی یہ امیزنگ کریشن ٹی وی شو میں دکھائی جا رہی تھی جب ٹی وی ہوسٹ اس بائک کو چیک کرنے کے لیے اس بائک کے نزدیک گیا تو غلطی سے اس کا ہاتھ بائک پر لگ گیا اور پورا کا پورا موٹر سائیکل گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس آرٹسٹ نے جب یہ سین دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اس بیچارے کی ہفتوں کی محنت مٹی میں مل گئی تھی یہ واقعہ میں کیمرے پر کیپچر کیے جانے والے سب سے انلکی مومنٹس میں سے ایک تھا نمبر تری دوستوگر جیوڑری کی بات کریں تو ہر لڑکی کو زیورات پہنا پسند ہوتے ہیں خاص کر کے رنگز تو عورتیں ہر وقت پہن کر رکھتی ہیں یہ ان کی عادت میں شمار ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ رنگ کا سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ فنگر میں سٹک ہو جاتی ہے یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ایک لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ماملہ پیش آیا تھا اصل میں اس نے جو رنگ پہنی تھی وہ سائز میں کافی چھوٹی تھی لیکن اس نے پھر بھی یہ انگوٹی نہیں اتاری کیونکہ اسے بہت ہی پسند تھی لیکن کچھ گھنٹوں بعد اس کی وینس بلڈ سرکولیشن میں رکاوٹ کی وجہ سے سوچ گئی تھی اور اسے شدید درد ہونا شروع ہو گیا اس کی انگلی اتنی زیادہ موٹی ہو گئی تھی کہ رنگ نکالنا ایمپوسیبل ہو گیا تھا اس کی فیملی فوراں اسے ایکسپرٹ کے پاس لے گئی تاکہ اسے کاٹ کر اتارا جا سکے یہ ایکسپیرینس واقعی میں بہت پینفل تھا نمبر دو دوستو کہ ریسٹورنٹس کی بات کی جائے تو وہاں ہر روز سیکڑوں لوگ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں اتنی لوگوں کا کھانا بنانے کے لیے چیزیں بھی اتنی زیادہ درکار ہوتی ہیں خاص کر کے ٹماتر تو ہر ہانٹی میں ہی ڈالا جاتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریسٹورنٹ کی کچن میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی تھی اس میں ریسٹورنٹ کا ایک ورکر ٹومیٹو پیسٹ کی بالٹی اٹھا رہا تھا یہ بچارہ ابھی اسے اٹھانے ہی والا تھا کہ اس بالٹی کا ہینڈل ٹوٹ گیا اور سارا سوس زمین پر گر کر خراب ہو گیا نورملی ایسی سیچویشن میں لوگ کافی شاک ہو جاتے ہیں لیکن اس بھائی کے دن اتنی خراب چل رہے تھے کہ اسے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی پنوتی ضرور پھیلے گی اسی لیے یہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا ویل کچھ لوگوں کا دن واقعی میں بہت غراب ہو جاتا ہے نمبر ون دوستو آپ سب نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن میں لوگ سفاری پارک میں جاتے ہیں اور وہاں موجود جانوروں کو کار میں بیٹھ کر ہی کھانا کھلاتے ہیں یہ جنگلی جانور ان کی کارز کے پاس آ جاتے ہیں اور ٹورسٹ انہیں کھانا کھلاتے ہیں لیکن کبھی کبار یہ آڈیا کافی بیانک ثابت ہوتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص کار میں بیٹھ کر ایک گائے کو کھانا کھلا رہا تھا پہلے تو یہ گائے سر اندر کر کے کانا کھاتی رہی لیکن جب اس نے اپنا سر کار کی ونڈوز سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو اس کے سنگ دروازے میں پھنس گئے اس شخص نے گائے کو باہر نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا سر بری طرح پھنس چکا تھا ویل اس بھائی کو تو یہ سفاری ٹور بہت ہی مہنگا پڑا